اللہ کیا بات ہوں اسلامت کو ان کے اندینے معافی دے دیو ان کے اندینے معافی دے دو غلطی ہو گئی توجہ ہے ان کے اندینے معافی دے دیو معافی تے بعد اگالے زالمہ تیری جرت کی میں ہوئی تاڑی جرت کی میں ہوئی ہے اس عقیدے نو چھیڑے دی تنہوں پتہ نہیں اس بلک اندر اکثریت امام احمد رزا دے نوکران دی ہے امام احمد رزا دے نوکران دی ہے امام احمد رزا دے نوکران دی ہے حضور دی بار کا چارز کر گئے نی یا رسول اللہ آگا کرو تے رنام بے جان جدا جدا اے نجری آئے وہ پڑے گا جنہوں پڑنا نیاندہ کوشش کرے گا پر خبوش نہیں روے گا آگا کرو تے رنام بے جان فیدہ کرو تے رنام بے جان جو جہاں فیدہ جو جہاں شدی نہیں جی پرا دو جہاں جو جہاں شدی جو جہاں شدی نہیں جی پرا دو جہاں سدھی نہیں جی پراؤ اوہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کوئی سبار بند نہ رہے مل کے ہدھ کھڑا کر کے سور لگا کے بولو گے نالائے رسال دو جہاں سدھی نہیں جی پراؤ اوہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سدھی نہیں جی پراؤ کچھ ساری کہہ دو سبحان اللہ فرمایا میرے معبوب کہہ دے اعلان کر دے اگر تو انواللہ نال محبت ہے اللہ نال پیار تو انو فتہ بیونی فتہ بیونی پھر میری اتباع کرو میرے نقشے قدم متلاش کرو میرے وفادار بن جاؤ میرے لوکر بن جاؤ میرے مخلص بن جاؤ جہاں میرے نال پیار کروگے میری اتباع کروگے پھر کیوئے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور اللہ پھر اللہ تیرے ساریا خداکاریاں ماف کر دےویں گا تیرے گناہ ماف کر دےویں گا اللہ تیریا غلطیاں ماف کر دےویں گا مانو مو گیا نبینا الوفا کریے رب گناہ نہیں ویغدہ محمد دی یارین ویغدہ جے حضور دے سچے نوکر بن جائیے حضور دے سچے غلام بن جائیے پھر رب بندے دی خطاکارینو نہیں ویغدہ سونے محمد دی یارین ویغدہ فرمایا یحبی وکم اللہ انہی گالی نہیں کہ اللہ دوارڈیاں غلطیاں ماف کر دےویں گا دوارڈے کناں بخش دےویں گا انہی گالی نہیں فرمایا یحبی وکم اللہ پھر اللہ تیرا چہنوالا ہو جائیں گا اللہ تیرا محب ہو جائیں گا پھر تو اللہ دا محبوب ہو جائیں گا اللہ ناس ڈیریکٹ پیار کرے وہ بے صورتے لا مکانے بے مثلیں بے مثالیں ہر تشریف تو پاکے ہر مثل تو پاکے ہر مثل تو پاکے زمانہ زمانیاں تو پاکے مقام مکانیاں تو پاکے ہو جیتا تو پاکے سمتا تو پاکے تہا تو پاکے فوق تو پاکے ہر عیب تو پاک ہے ہر عیب تو پاک ہے ہر نقص تو پاک ہے کونو ویخ نہیں سکتا کونو مل نہیں سکتا کونو مرضی ہے تیرا پیار قبول کرے خودہ کرمیں نہ کرے وہ بے نیاز ہے پر جدو تمہرے محبوب دنوکر ہو جائیں گا جدو میرے نبی نا وفادار ہو جائے گا پھر تینو رب نا لپن دنور نہیں پیڑی یحبی مکم اللہ پھر اللہ تیرے نل پیار کرے گا تو محبوب ہو جائے گا رب تیرا جان والا ہو جائے گا پھر شرطے میں کہ زندگی دائی کوئی زندگی دائی کوئی میار ہونا چاہیدہ زندگی دائی کوئی میار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب بنال پیار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب بنال پیار نا رے تبیر نا رے رسالے نا رے حیدری نا رے غوصیہ جناب سیوزادہ مفتی پیر محمد نیم اللہ شاہگ نوری دامت برقات زندگی دا ایک کوئی میار ہو نہ لے زیارتہ کرو نہ لے فقیر دی ماروز آدھا ملکے کہلو دیرا نبی دی آشکو نبی دی دیوانے ہو ملکے کہلو دیرا زندگی دا ایک کوئی میں یار ہو اچھا کہلو سنو میں تو انہوں بلانا ہے کہ زفر دستی بلانا تو اڈاکی فیال ہے کہ تسی بولنا نہیں کہلو سنو میں وہ خطیب نہیں ہا وہ جڑا گندہ جڑا ہو ایوہ جناب ہو لے میں کہنا جن نے برکتہ اصل غور کرنی آنے وہ بولے ملکے کہلو دیرا جندگی دا ایک کوئی میں یار چاہی دا زندگی دا ایک کوئی زندگی دا ایک کوئی میار ہونا چاہی دا اے جملہ ملکے بولو اللہ دے حبیب بنا لے پیار ہو چاہی دا اے اللہ دے حبیب بنا لے پیار جا نبیل تصیبی تصیبی ستیق سکارے ستیق سکارے جا نبیل تصیبی حید ساناللہ حید ساناللہ فتح بھی اونی میری اتباع کرو جدو بندہ نبی دی اتباع وچ مخلص ہو جائے نبی دی اتباع وچ رب دی محبوبیت نبی سونے دی اتباع اطاعت اندر رب دا قربے بچ جاؤ نچن والیاں تو بچ جاؤ چمٹے والیاں تو بچ جاؤ خلاف شرعہ تو بچ جاؤ شریعت دے باغیاں تو بچ جاؤ شریعت دے چوراں قلوم بچ جاؤ کیسی عجیب کہلے میری گال پاہ میں کسی ہے کوری لگے پر گال سچی نراز نہ ہویا کیسی عجیب کہلے بڑا وڈا جی ہے سجادہ نشی نے تداری شریف غیب ہے تداری منی ہوئی ہے مچھا وڈیاں وڈیاں نے اکادہ سجادہ نشی نے تداری شریف غیب ہے تداری شریف غیب ہے تداری شریف غیب ہے تداری شریف غیب ہے جن نماز پڑھنی دے پھر ساڑا مرید تداری شریف غیب ہے 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 کردیں حضور دی سیرت غیبہ کے عمل کردیں حضور دی سیرت غیبہ اپنا دیں اسلامی طرح سے اپنی سندگی گزارن دی کوشش کردیں پھر انا دا مقام کی اللہ دی بارگاں در توجہ فرمائیے امام بہکی علیہ رامان شواب الامان اندر حدیث لیا دی حضرت انس بل مالک صحابی رسول آپ فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمان دائیں حضور فرمان دائیں ایسی حدیث جڑا فرمان رب دا ہوئے انہوں بیان کرنا لے حضور اومن علماء دا جنگ غفیرے ایسی حدیث انہوں حدیث قدسی کیا جاندائیں فرمان اللہ دا ہوئے انہوں بیان کرنا لے حضور اومن وہ حدیث قدسی اندھی ہے جمیں سیابی کوئے حضور دا انج فرمانے انہوں حدیث سببی کیا جاندائیں یہ حدیث قدسی ہے میرے آقا فرمان دینے اللہ تمہارک و تعالیٰ ارشاد فرمان دائیں اِنِّی لَا أَحُمُّ بِأَحْلِ الْأَرْضِ عذابا حضور فرمان دینے کہ اللہ فرمان دائیں میں زمین والے ہوں تے خطا کرانا دی وجہ نال بدکارا دی وجہ نال نافرمانا دی وجہ دینا میں تراز ہوگے انہوں تے عذاب نازل کرنگا ارادہ کرنا خطا کرانا دیوتے بدکارا دیوتے نافرمانا دیوتے عذاب نازل کرنگا ارادہ کرنا فائی جا نجر تو ایلا اُم مارک بیوتی وَالْمُتَحَابِ نَفِيَا وَالْمُتَحَابِ نَفِيَا وَالْمُتَحَابِ نَفِيَا وَالْمُتَحَابِ نَفِيَا نافرمانا دی وجہ نال نافرمانا دی وجہ نال عذاب نازل کرنا چانا حائی زا نظر تو ایلا اُم مار بیوتی جدو میں اُن آنو بیخنا جڑے میرے کارنو عباد کرنوالے ہیں جدو میں اُن آنو بیخنا جڑے میرے کارنو عباد کرنوالے ہیں میرے خاطر میری رزادی خاطر ایک دوجہ نال پیار کرنوالے ہیں پچھلی راتی اٹھتے میرے کلو مافی منگنوالے ہیں بکشش منگنوالے ہیں جدو اِن آنو بیخنا سر رفتو عذابی انہوں اِن آن نیکاندہ صدقہ نیکاندہ صدقہ بدان اُتے بھی عذاب نازل نہیں کردہ نیکاندہ صدقہ بدان تُو بھی عذاب پھیر دینا نیکاندہ صدقہ بدان تے بھی ہلاکت جڑی واپس چلی جان دی ہے معلوم ہو گیا جدو پندہ نبی دا متبے ہو جائے حضور کا سجا مخلص وفادار ہو جائے اُدھے شان ہو جاندی ہے اُدھے صدقے دوسرے گناہ گارا ہوتے بھی رب گرم فرما دیندہ ہے اچھی کیا دو سبحان اللہ دوسری حدیث امام بحقی علیہ رامہ نے السنان القبیر اندر حدیث نگل کی تھی عزرت مصافت عالمی حضور دے سیابی آپ فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَوْلَا عِبَادٌ لِللَّهِ رُقْغَهُلْ اللہ دے نمازی بندے نہ ہوندے اللہ دے قیام کرنوالے بندے نہ ہوندے رگو و سجود کرنوالے بندے نہ ہوندے اگر اللہ دے نیک بندے نہ ہوندے حضور فرما دینے لَا سُبَّا عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ سَبَّا پھر گواڑے تے عذاب نازل کر دیتا جاندہ انہوں پختہ کر دیتا جاندہ لوگ حلاق ہو جاندے پر اللہ اپنے نیک آدھا صدقہ اپنے نمازی بندے آدھا صدقہ اللہ گناہ گاران دی گناہ گاری نبی ماں فرمان والا ہے اچھی کیا دو درہ آنے اصل جاندہ صدقہ گناہ گارہوں تے بھی کرموں دینے شریعت محافظ شریعت ترچمہ شریعت دی مدد کرن والے شریعت دی نوکری کرن والے اے جی اصل پیر کیا مدوالے دیں جنہ نو حضور نے فرما ہونا ہے دنیا دار دنیا ہی کٹھی کر دے رہے تُسی میرے دیم دی نوکری کر دے رہے آج میں محمد دوڑے دے رازی ہوں کیونکہ تُسا میری شریعتی خدمت کی تھی کیا دو سلاللہ میرے پیرے باورا مدلہ نے ایسے ہی پیران دے بارے فرمایا ہے ہر کسو ناکس پیر لے بارے نہیں فرمایا ہو غداران دے بارے نہیں آکھیا ہو شریعت باغیاں دے بارے نہیں آکھیا ہو ایسے پیران دے بارے آکھیا ہے آپ فرما دینے اے تن میرا آخری شیر شیران دے بارے اے تن میرا چشی مہوک وے تن میرا چشی مہوک وے تن میرا چشی مہوک وے میں مرشد بیکھنا رجا آہو اوہو 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 لکھ جشما آہو اک کھولا اک کچھا اوہو اوہو اتنا ڈٹھے آہو مرشد والے انہوں دعوت ہے مرشدین انہوں دعوت ہے ہی نہیں اتنا ڈٹھے آہو اتنا ڈٹھے آہو مینا سر اہو اتنا ڈٹھے آہو ایتنا ڈٹھے آہو میں سبیر نیا آوے میں ہو رکی تیوال پجا اوپر مرشد دا مرشد والا مرشد والا ہتھ کھڑا کر کے ہتھ دا چندہ بنا کے پڑے گا میں مرشدیں بھی کال نہیں مرشد والا مرشد دا دینا رہبا مرشد دا دینا رہبا مرشد دا محقق صاحب ورگاوے مابا جی پیر عبد الرحمن ورگاوے سیدی فقیہ آزم ورگایاوے مرشد دا دینا رہبا مرشد دا دینا دینا رہبا مرشد دا حجا حجا مرشد دا مرشد دا